بسم اللہ الرحمن الرحیم نارین بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر جو ہے میں ویڈی آر ایل کے نسخے بیان کرتا ہوں اور میرے اس چینل پہ بہت سارے نسخے جو ہیں ویڈی آر ایل کے دیئے گئے ہیں اور سب سے زیادہ جو نسخے جات ہیں میرے جو دیئے گئے ہیں وہ ویڈی آر ایل کے ہی ہیں کیونکہ ویڈی آر ایل جو ہے ایک کامن مسئلہ ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ ہندوستان کی بیماری نہیں ہے یہ گوروں سے ہمیں ٹرانسمیٹڈ ہوئی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز تھی اس کی ٹرانسمیشن ہوئی ادھر آکے لا گئی اور ہندوستان کے جو لوگ تھے یعنی کہ پاکستان اور انڈیا مرکہ کے ہم کہہ لیں ہندوستان کے لوگ جو ہے اس بیماری کے مزاج سے واقع نہیں تھے اب جب یہ لگ جاتی ہے تو یہ نیگٹیو ہونے کا نام نہیں لیتی اس کا کورس ہے کورس پورا کا لیا جاتا ہے پنسلین جی کے انجیکشن ہوتے ہیں وہ لگا لیا جاتے ہیں وہ لگا لینے کے بعد کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اس کا کورس جو ہے مکمل ہو چکا ہے مزید یہ بیماری جو ہے ٹرانسمیشن نہیں کرے گی لیکن اگر لیبارٹلی میں ٹیسٹ کرائیں گے تو تاب یہ پاسٹیو آئے گی پاسٹیو کا باقی تو ایشو کوئی نہیں ہوتا کوئی یہ آگے بیماری بھی ٹرانسمیٹ نہیں کرتی کورس بھی اس کا پورا ہو جاتا ہے جو لوگ باہر ملک جاتے ہیں ان کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے وہ لوگ جب لیبارٹلی کراتے ہیں تو اس میں جو ہے ٹی پی ایچے جو ہے کلیر نہیں ہوتا ٹی پی ایچے کی مقدار پاسٹیو آ جاتی ہے وی ڈی آر ایل بھی سات پاسٹیو آ جاتا ہے جس سے ان لوگوں کو جو ہے باہر جانے میں جو ہے دکت محسوس ہوتی ہے اور کافی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے لاکھوں روپائے اس کے جو ہیں جو مریض ہے خدا نہ کارتا اس کے ڈوب جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو ہے ایلوپیٹک میں کوئی طریقہ علاج بھی نہیں ہے کہ اس کو نیگیٹیو کیا جائے لیکن دیسی عدویات ہیں جو اس کو نیگیٹیو کرتی ہیں اس کے بہت سارے نسخے ہیں اس کو نیگیٹیو کرتے ہیں اور دیسی نسخے جات جو ہے اس کو نیگیٹیو کرنے کے لئے مجرد بھی ہیں آج میں آپ کو دیسی نسخے بتا رہا ہوں جو وی ڈی آر ایل کو نیگیٹیو کرتا ہے بڑا آسان اور مختصر سا نسخہ ہے کلمی شوریا جو ہے آپ نے لینا ہے سو گران اور اس کو کڑھائی میں رکھ لینا ہے ہلکی آنچ دینی ہے وہ پکھل جائے گا جس طرح گھی ہوتا ہے وہ گھی کی طرح پکھل جاتا ہے اس میں سو گران آپ نے ہرڈیٹھا گھون لینا ہے جس کو ریٹھا بھی کہتے ہیں ہرڈیٹھا بھی کہتے ہیں ریٹھے کو گھوننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی گھٹلیاں ہوتی ہیں جس طرح بیر کی گھٹلیاں ہوتی ہیں وہ نکال لینے ہیں اس کے چھلکے بچ جانے ہیں سو ریٹھوں کے آپ نے چھلکے اتار لینے ہیں وہی جو چھلکے ہیں جب وہ کلمی شوریا پانی کی طرح ہو جائے تو اس میں تھوڑے تھوڑے ڈالتے جانے ہیں جب وہ سختہ ہو جائیں یعنی مکمل گھون کر کالے ہو جائیں راپ ہو جائیں پھر آپ نے اس کو نکال لینا ہے نکال لینے کے بعد اس کا آپ نے صفوف بنا لینا ہے جب یہ صفوف تیار ہو جائے تو زیرو سائز کا کیپ سوز جس کو دو سو پچاس ایم جی کا کیپ سوز بھی کہتی ہے بھار کر آپ نے جو ہے دوپہر کے وقت اس کو روزانہ استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تیس یا چالیس دن میں آپ کا ویڈی آر ایل نیستو نبود ہو جائے گا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اگر کوئی آپ کو بنانے میں دکات محسوس ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ ہمارے کنٹیکٹ میں رہ سکتے ہیں اگر بنانے کے لیے مشرہ چاہیے تو ہم آپ کو مزید مشرہ بھی دیں گے اگر آپ بنا بنایا ہم سے لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بھیجیں گے جیسے آپ مناسب سمجھے بیسے کر لیں انشاءاللہ آپ کو ویڈی آر ایل کی شکیت دوبارہ نہیں ہو گیا اور لیبارٹری بھی آپ کی نیگٹیب ہو جائے گی اگر ابھی تک میرے چینل پر موجود ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا ایکن بھی دبا دیں تاکہ اسی قسم کی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچی رہیں اور آپ لوگ ویڈیو سے پیدا اٹھاتے رہیں تاکہ تک حقیم سیادتی مفضل کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا آمی و ناصر ہو اللہ نئے دعویٰ سبسکرائب ہے